بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین میں آپ کا مذبان تلہاد نارو حاضر خدمت اس حمیت کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ کی پنہاں بھی ہوں گے ناظرین آج میں آپ کو ایمان فاطمہ پاکستان کی ٹیلینٹڈ بچی سے ملوانے جا رہا ہوں جس کو اگر میں فخر پاکستان بھی کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اس سے پہلے میں آپ میں نے آپ کو ایک بچے سے ملوایا تھا جس نے تقریباً ایک کلومیٹر چل کے ریکارڈ بنایا تھا اس بچی نے اسی کا ہی ریکارڈ توڑا ہے اس نے دو اشاریہ سولہ کلومیٹر چل کر اس کا ریکارڈ توڑا ہے اس کے علاوہ اس نے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے پانچ ایوارڈ بھی حاصل کی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جس کو حریف سمجھا جاتا ہے دشمر سمجھا جاتا ہے بھارت وہاں پر بھی اس نے اپنے کامجابی کے جھنڈے گاڑے ہیں بھارت سے بھی اس کو آوارڈ ملا ہے اس کے علاوہ کینیڈا آئی سی آئی سے بھی اس کو آوارڈ ملا ہے ان کی والدہ مارسد موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کیسے اندازہ ہوا کہ ان کی جو بچی ہے وہ چل سکتی ہے کیونکہ اکثر اس عمر کے بچوں کی جو ایکٹیویڈز ہوتی ہیں اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو بچے ہیں شرارتیں کرتے رہتے ہیں تو ان کی والدہ کو کیسے اس بات کا اندازہ ہوا کہ ریکارڈ حاصل کر سکتی ہے اور جب ریکارڈز ملے تو اب وہ کیسے محسوس کرتی ہیں اسلام علیکم میری بہن آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کی بچی ہے وہ سوپر گڑا ظاہر ہے بچے ظاہر ہے چلتے بھی ہیں دورتے بھی ہیں گرتے بھی ہیں آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ یہ واقعی تیز چل سکتی ہے اور سیٹیفیکٹ بھی جی سکتی ہے جی جب یہ فور اور فائف منت کی تھی تو میں ایسے ہاتھ پر کھڑا کرتی تھی تو یہ کھڑی ہو جاتی تھی اس کے بعد یہ جب اس نے نائندھ منت میں چلنا سٹاٹ کیا بیسک بچے جلدی نہیں چلنا شروع کرتے جب اس نے چلنا شروع کیا تو اس طرح سے یہ سیڑیاں چڑنا شروع ہو گئی تھی سٹیپ بائی سٹیپ جیسے چھوٹا بچہ گھٹنوں کے بال چلتا ہے اس طرح سے یہ سیڑیاں چڑنا شروع ہو گئی تھی پھر جب یہ سٹینڈ ہوئی اور پھر چلنا شروع کیا تو پھر ہم بائر جاتے تھے تو یہ کہتی تھی ہاتھ چھوڑ دو جلدی یعنی کہ فیس ریاکشن بھی اس طرح کا کرتی ہے تو پھر نا جب ہم اسے پارک لے کر جانا شروع ہوئے تو اس نے ون کلومیٹر یعنی کہ چلنا چلی گر بھی جاتی تھی میں اسے اپریشیٹ کرتی تھی یہ کھڑی ہو جاتی تھی اکثر یہ مطلب بچہ ہے ایک ڈریکشن میں تو نہیں چلتا کسی بھی ڈریکشن میں جاتا تو میں اس کے ساتھ ساتھ کبھی آگے کبھی پیچھے ہو کر اسے اپریشیٹ کرتی تھی تو جب میں نے کہا کہ میں نے ایک بچے کا انٹریبیو دیکھا تھا وہ تھا محمد آیاد وہ گفٹڈ تھا جب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اب ماشاءاللہ تیز چل سکتی ہے تو آپ نے آ کے اپنے ہزمن کو بھی بتایا تھا تو وہ مان گئے تھے آپ کی بات جنہوں نے ایسے کہا تھا کہ مائے تو اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں نہیں میں کہتی ہوں میں نے جب ان کو یہ بتایا کہ یہ ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیو ہے تو وہ بھی چیزیں میری طرح اس کو سکھانا شروع ہو گئے تھے ہرڈلز چم کریں آپ یہ کریں آپ ادھر چل کے آئے اب ادھر بھاگیں آپ ایسے کریں یہ چیز دیکھیں آپ یہ دیکھیں تو وہ بھی میرے ساتھ اس طرح کرنا شروع ہو گئے اور وہ بلکہ مجھ سے زیادہ ان چیزوں میں ہیں آپ کو پوری سپورٹ کی کیونکہ ہزمنڈ زیادہ انہوں نے باہر بھی کام کرنے ہوتے ہیں بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں لیکن سنڈے والا دن وہ پورا اسے دیتے تھے جیسے ہمیں ہم پارک سے لے جاتے تھے تو وہاں پہ ہم اسے چلاتے تھے بہت زیادہ تو وہ جو ہے مورڈل ٹاؤن پارک وہ پورا ٹو کلومیٹر ہے تو وہ ایک بڑا بندہ بھی چلتا ہے تو جلدی تھک جاتا ہے لیکن یہ جب اسے اپریشوٹ کرتی ہوں اینیملز بہت پسند ہے اینیملز کا دکھاتی ہوں یا کوئی اور چیز یہ امان فاتمہ یہ آپ یہ آئیں تو یہ بھاگتی تھی اور چلتی تھی تو پھر اس طرح یعنی کہ اس نے جب ون کلومیٹر چل لیا تو پھر میں نے انہیں کہا کہ مجھے بہت زیادہ ایشوک ہے کہ ہم اسے اور اس طرح اچھے طریقے سے اپریشوٹ کریں تو جب ہم نے اپلائے کیا بک آف ریکارڈ والوں کو تو انہوں نے کہا کہ ایک بچے کا 14 منت کا بچے کا انہوں نے یہ ریکارڈ بنایا میں نے کہا ریکارڈ بنتے ہی توڑنے کے لیے تو میں نے کہا اور تھوڑی محنت کی جائے اس پر تو ورنہ اس نے بہت پہلے ہی ریکارڈ بنا لیا تھا پھر ہم نے اور محنت کی اور اپلائے کیا تو اس کی ایج بھی 1 e r ہو گئی اور یعنی کہ یہ 1 km کر چکی تھی ماشا اللہ تو پھر 1 e r ہوئی تو پھر اس کو ہم نے زیادہ سے زیادہ چلانے کی کوشش کی تو اس نے 2.16 km چلی ماشا اللہ تو جب ہم نے اپلائے کیا تو انہوں نے کہا اوکی ہے اور وہ پھر سارا کچھ ان کے جو بھی وہ دیکھتے رہے بچے تو ویسے بھی شرارتی ہوتے ہیں بڑا مشکل ہوتے ان کو کنٹرول کرنا اور آپ کی بیٹی نے ماشا اللہ جس چیز میں وارڈ لی ہے وہ تو اہم بھی چلنے پھرنے کا تو یہ تو آپ کو زیادہ تنگ کرتے گی تو کیسے آپ اس کو مینج کرتے ہیں جی بہت مشکل ہے ایسے مینج کرنا کیونکہ جب میں جاتی ہوں یہ ہاتھ چھوڑا لیتی ہے ایک دو بار اس طرح سے ہوا ہے کہ میں روڈ پر کھڑی ہوں اس نے ہاتھ چھوڑایا اور ساتھ ہی گئی یہ ایکسڈنٹ ہو گیا اس کا فیس اس نوز چوٹ لگی لیکن اس نے اپریشیٹ کیا اسے تو یہ باقی بچوں کی طرح بہت دیر نہیں روتی دو منٹ روئی ہے چپ ہو گئی ہے مطلب بہت سٹرانگ بھی ہے اچھا ماشاءاللہ ایکٹیو کے ساتھ سٹرانگ بھی ہے اور ماشاءاللہ سے جلدی پھر تھی آپ گھر کے کام بھی کرواتی ہوگی جی گھر کے کام بھی کوئنز ڈالیں ہرڈل جمپ کریں آپ یہ چیز دیکھیں یہ کریں تو یہ بہت زیادہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہے اور جلدی سیکھتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری سب سے پہلے درخواست ہے کیا جائے میں اس کو بہت زیادہ یہ ایکٹیو ہے تو رننگ کے ساتھ جمپنگ اور اس طرح کی چیزیں میں میں چاہتی ہوں کہ یہ آگے بھی جائیں اور سپورٹ اچھا ماشاءاللہ آپ نے سپورٹس کا کہا اکثر جو والدین ہوتے ہیں ان کی تو یہی ہوتی ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے یا بچی ہے وہ اچھا پارٹ لکھ جائے تو آپ کہہ رہی ہیں کہ سپورٹ میں جائیں تو کچھ ان ماہوں کے نام سپورٹس کا کہتے ہیں ماشاءاللہ پڑھتی ہے دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتی ہے بہت ساری چیزیں اس طرح سے دین کی طرف بھی لے کر آتی ہوں کلمیں پڑھانا کی کوشش کرتی ہوں یہ بچہ اس ٹائم لوگ کہتے ہیں بچہ ہے جبکہ یہ بچہ نہیں ہے اس کا برین ہم سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے یہ بچہ ہے لیکن وہ بچہ نہیں تو وہ بول نہیں سکتا لیکن سن سکتا اور سمجھ سکتا ہے یعنی کہ وہ اپنی میموری بڑھاتا رہتا ہے برین گروہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جب کوئی بچہ ریکشن کرتا ہے تھوڑے ٹائم بعد سال دو سال تین سال بعد تو ہم کہتے ہیں یہ گندی آتا ہے کہاں سے سیکھ رہا ہے نہیں وہ ہم سے سیکھ رہا ہے اچھی کر رہا ہے وہ ہم سے سیکھ رہا ہے بوری چیزیں دیں وہ بھی ہم سے سیکھ رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر سٹڈی میں اگر آپ کا انٹیلیجنٹ ہے تو وہ باقی چیزوں میں نہیں ہوگا اگر باقی چیزوں میں ہے تو سٹڈی میں نہیں ہوگا وہ آپ کی محنت پر ہے یا بچے کے مائن پر ہے ضروری نہیں ہے بچہ پوزیشن ہولڈر بھی ہو اور سپورٹس میں بھی آگے ہو ایسا نہیں ہوتا وہ کوئی ایک کیٹیگری وہ سلیکٹ کرتا ہے اور اس پہ اس کا فوکس ہوتا ہے تو اس میں آگے بڑھتا ہے چلے میری بہن بہت بہت شکریہ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک اس کو ایسے ہی کامیابی آتا فرماتا رہے اللہ پاک ظلمی دنگی کرے اور کامیابیوں والی جی ناظرین یہ ایمان فاطمہ تھی ہمارے ساتھ جس کو گر فخر پاکستان شروع میں بھی میں نے کہا فخر پاکستان گر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا ان کی والدہ نے بڑی پیاری بات کیا کہ اگر کسی کا بچہ جو ہے وہ اگر پڑھائی میں زیادہ لائک ہے یا پڑھائی میں زیادہ آگیا تو ضرور نہیں وہ آپ کا بچہ بھی پڑھائی میں آگیا ہو کیونکہ آپ نے بچے کا انٹرسٹ دیکھیں کیا اس کا کھیل میں زیادہ انٹرسٹ ہے آرٹس میں زیادہ انٹرسٹ ہے تو جس چیز میں آپ کے بچے کا زیادہ انٹرسٹ ہو رجحان ہو کوشی کریں کہ اپنے بچے کو اسی طرف لے کے جائیں نہ کہ اپنی مردی اس پر مسلط کر دے اسی کے ساتھ یہ اپنے مزبان محمد الرادمان کو دیجئے جلد اللہ نے کے بعد